ہم نے قومت اللہ برکاتو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیون پائنٹ فور پائنٹ ٹو اس میں کہتا ہے کہ ڈسکرائب در یوز آف ہائٹ آف لیکوڈ کالم ٹو میئر دا ایٹماسفیرک پریشر یعنی کہ آپ کس طرح سے ایٹماسفیرک پریشر جو ان سے میئر کر سکتے ہیں تو وہ لیکوڈ کالم کتنا ہوتا ہے یہ بتانا ہے ہم نے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ سی لیول تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ پریشر ہے یعنی کہ ایٹماسفیرک پریشر جو سی لیول کے اوپر ہے وہ ہمارے اوپر جو اپلائی ہو رہا ہے ہمارے جسموں پہ ہماری باڈیز پہ وہ ون زیرو ون تھری ہنڈر پاسکل ہے اور نیوٹر میٹر منس ٹو میں بھی یہی ہوگا کیونکہ پاسکل نیوٹر میٹر منس ٹو ہوتا ہے to instrument that που miyer temos atmospheric pressureliga barometer تو اب ہم نے یہ کس طرح نکالا ہے یہ ہم نے جو ون زیرو ون تھری ہنڈر پاسکل نکالا ہے یہ barometer use کرکے ہم نے نکالا ہوا ہے وہ تو instrument جس سے ہم معیر کرتے ہیں وہ barometer کلاتا ہے تو سب سے simple barometer ہے mercury barometer کلاتا ہے mercury barometer is a simple barometer یعنی کہ یہ ایک گلاس ٹیوب ہوتی جو ایک طرف سے باند ہوگی اور ایک طرف سے آپ اس میں مرکری ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں پکچر دکھاتا ہوں اس کو بتانے سے پہلے یہ میں نے ایک رفسی پکچر بنائی ہے اس میں میں نے یہ ایک لے لیا ہے اس میں میں نے ٹو تھر جنسی نبو مرکری بھر دیا نیچے اب اس مرکری کے اوپر اوپر سے ایٹموسفیرک پریشر لگ رہا ہوگا اس کے بعد میں نے ایک ٹیوب لی وان میٹر لانگ اور اس ٹیوب کے اندر اس کو فل کر دیا مرکری سے جب میں نے اس کو فل کیا مرکری سے سیدھا کر کے اس کو فل کیا اس میں مرکری ڈال کے اس کے اوپر کوئی کاغذ لے کے اس کو بند کر کے یعنی کہ کاغذ جنسہ ہے اوپر تاکہ وہ نیچے نہ گرے تو اس کو میں نے اس طرح سے اس کے اندر الٹا دیا جب میں نے الٹایا اس کو تو کاغذ جنسہ ہے وہ ریموف کر دیا تو یہ مرکری جنسی اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہی گرے گی اس ٹپ کے اندر تو ہوا کیا مرکری جنسی پوری بھری ہوئی تھی وہ یہاں سے نیچے آنا شروع ہو گئی تو جب 76 سنٹی میٹر پہ پہنچی تو یہ رک گئی اور جنسی یہ 76 سنٹی میٹر یعنی 24 جنسی سنٹی میٹر مرکری تھی وہ اس ٹپ میں چلی گی اس کے بعد کیوں نہیں گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اٹماسفیرک پریشر جو لگ رہا ہے اوپر سے اس نے اس کو اوپر جانے سے رک دیا اس نے اس کو اوپر جانے سے رک دیا اور اٹماسفیرک پریشر جنسا اس کی وجہ سے یہ اور مرکری نیچے نہیں آئے گی کولم نیچے نہیں آئے گا 76 سنٹی میٹر پہ جا کے یہ رک جائے گی تو یہی اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک میٹر کی لانگ ٹیوب لیتے ہیں جو ایک طرف سے باند ہے اور اس کو ایک ٹری یعنی ٹرف جنسا ہے یعنی کہ ایک بیکر جو یہ اب ٹپ کہہ سکتے ہیں اس میں الڈا دیتے ہیں آفٹر فیلنگ اٹھ مرکری اٹھ مرکری اٹھ مرکری ٹرف مرکری اندہ ٹیوب ڈیسینڈز نیچے آئے گی اور سٹاپس اٹ اے سرٹن ہائٹ ایک سرٹن ہائٹ پہ رک جائے گی جو میں نے آپ کو 76 بتائی ہے دی کالم آف مرکری ہیلڈ اندہ ٹیوب اگزررس پریشر اٹ اٹس بیس تو جنسا کالم مرکری کا ہوگا وہ اب پریشر لگائے گا اس کے اوپر جو ٹیوب کے اندر مرکری ہے وہ بیسین نیچے کی طرف آ رہی ہوگی تو وہ پریشر اپلائی کرے گی تو یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ 76 پہ آ کے یہ رک جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 76 سینٹی میٹر ہے وہ اصل میں اگر اس کو نیوٹر میٹر میں میٹر مائنس ٹو یا پاسکل میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 101300 نیوٹر میٹر مائنس ٹو یا پاسکل بن جاتا ہے تو مرکری تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس طرح سے بیرومیٹر کے ذریعے سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں مرکری بیرومیٹر کے ذریعے سے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرکری جو انسی ہے وہ ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں مرکری کے علاوہ ہم پانی سے بھی تو بنا سکتے ہیں تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر سے ہم کیوں نہیں بنا سکتے یا اس کے لئے یہ کیا مشکلات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتا ہے کہ مرکری is 13.6 times denser than water یعنی کہ اس کی density 13.6 times زیادہ ہوتی ہے مرکری کی at sea level the vertical height of water column would be اب ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ کتنی ہمیں ٹیوب چاہیے یعنی کہ کتنی ہمیں یہاں پہ تو ہم نے 1 میٹر لی تھی مرکری میں 1 میٹر لانگ دنسی ٹیوب لی تھی لیکن ہمیں یہاں پہ کتنی ٹیوب چاہیے اس کا یہ فارمولا اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم سنٹی میٹر کو میٹر میں convert کریں گے انڈر سے ڈیوائیڈ کر کے وہ 0.76 میٹر بن جاتی ہے اس کے بعد 13.6 سے اس کو multiply کر دیں گے جو کہ density ہے جو یعنی کہ اس وارٹر سے مرکری کی 13.6 times density زیادہ ہے اس لئے اس کو 13.6 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پر جواب باتا 10.34 میٹر اس کا مطلب ہے کہ 10 میٹر سے بڑی ٹیوب ہمیں چاہیے ہوگی تو 10 سے گلاس ٹیوب more than 10 میٹر long is required to make a water barometer اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح سے یہ ٹرف لیں گے اس میں پانی ڈال دیں گے 10 میٹر کی لمبی ساری ٹیوب لیں گے 10 میٹر سے زیادہ یعنی 11 میٹر لگا لیں اس کے اندر پانی بھریں گے اس کو پھر الٹائیں گے اس میں ٹب میں پانی کے اندر اور پھر وہ نیچے آتے آتے 76 سینٹی میٹر پر جس طرح یہ رکا ہے وہ بھی اسی طرح سے 76 70 میٹر یا جس میٹر پر بھی آئے گی وہ رک جائے گی تو ہم اس سے نکال لیں گے تو اب یہ ایک مشکل پروسس ہے کہ 11 میٹر کی جنسی ہے ٹیوب جنسی ہے وہ کیسے لی جائے اس کو پھر کیسے الٹایا جائے پھر اس کے اندر کس طرح سے پانی جنسی ہے اس کو نوٹ کیا جائے اس لیے ہم وارٹر بیرومیٹر جنسی ہے وہ بنانے کے بجائے مرکری بیرومیٹر یوز کرتے ہیں اس سے انسانی سے یہ ہو سکتا ہے تو یہ یعنی کہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم میر کرتے ہیں پریشر کو اٹماسفیرک پریشر کو اس کے لیے ہم بیرومیٹر یوز کرتے ہیں اور جو سب سے سمپل بیرومیٹر ہوتا ہے وہ ہے مرکری بیرومیٹر اس کے علاوہ اور بھی بیرومیٹر یوز ہوتے ہیں جو کہ آج کے لیٹس فارم میں آگئے ہیں ڈیجیٹل بھی ہیں اس کے علاوہ اور جو ان سے گھڑی کی طرح کے ڈائل کی طرح کے بیرومیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جو کہ آپ نے سکس سیون ایٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے یہاں پر پڑھانے کے اس کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو بیرومیٹر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ مرکری بیرومیٹر جنسی ہے کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں اور وارٹر بیرومیٹر ہم کیوں نہیں یوز کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمیں گیارہ میٹر کی یعنی کہ دس میٹر سے زیادہ بڑی ٹیوب جنسی ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک مشکل پروسیس ہے تو امید ہے کہ آپ کو لیکچہ سمجھ میں آگیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ